ایسو چیم کے سو ورش پورے ہونے کے اپلکش میں دلی کے وگیان بھون میں آئیو جیت کار فکرم میں پردھان منطور اندرندر موڈی نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ دیش کی ارتھوہ وستہ کو پانچ ٹریلین ڈالر کی ارتھوہ وستہ بنانے میں کمدر سرکار نے مضبوط آدھار بنایا ہے انہوں نے ایسو چیم کے سبی سدستیوں کو بتھائی اور شب کام نائے دی لکس دشاہ اور منجیل اس کو جن سامانیے سے جوڑنا ہی چاہیے اور میرا یہی پریاست ہے ہم بھارت کے ارتھوہ وستہ کو فارملائیزیشن اور موڈرنائیزیشن ہمیں اسے فارملائیز بھی کرنا ہے ہمیں موڈرنائیز بھی کرنا ہے اور ان دو مہتوپون پیلر پر ہم اس کو مجبوطی دینا چاہتے ہیں ڈیجیٹل ٹرانجیکشن بڑھانے کے لیے تمام اپائیوں سے لے کر جی ایسٹی تک آدھار لنگ پیمنٹ سے لے کر ڈی بی ٹی تک ہم نے ارتھوہ وستہ کے جیادہ تر آیاموں کو فارمل ویبستہ میں لانے کا پریانس کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ارتھو وستہ کو آدھونک ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موڈرنائیز اور سپیڈ اپ کرنے کی دشاہ میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں اب کئی ہفتوں کے بڑھلے کچھ گھنٹوں میں کمپنی ریجسٹریشن ہو جا رہا ٹریڈنگ ایک کروس بورڈر میں آٹومیشن کے جریعے سمیہ کم کرنا انفرسٹرکچر کی بہتر لنکیج کے جریعے پورٹ اور ایرپورٹ پر ٹرن ایراؤن ٹائم کا کم ہونا یہ سب آدھونک ہوتی آنے والے برشوں میں انفرسٹر پر سو لاکھ کروڑ روپیے کا نویش اب کل نہ کر سکتے کتنی بڑی طاقت ملے گی دیش کی گرامین آرخے بوستہ پر پچیس لاکھ کروڑ روپیے کا نویش اس لکش کو پرات کرنے میں بہت بڑی مدد کرے گا ہر گھر تک جل پہنچانے کے لیے ہونے والا ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپیے کا نویش اسے نئی شکتی کا سنچار کرے گا ایسے انیک پریاست فائو ٹریلین ڈالر کی اکانامی کو پرات کرنے کے لیے ہمارے سنکلپ کو نئی شکتی دیتے ہیں نیا بیسواد دیتے ہیں